موسیقی جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دنی اسلام کے حوالے سمانمہ دور بدلتا جا رہا ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے حقیقت میں دور نہیں بدل رہا دور وہی ہے ہم بدلتے چلے جا رہے ہیں ہماری سوچ بدلتی چلی جا رہی ہے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق دیکھ رہے ہیں اگر ہم بیگراؤنڈ دیکھیں کہ دنیا کب سے بنی کب اسٹارٹ ہوئی کیا چلتا آیا لوگوں نے کس انداز میں زندگی گزاری کتنی مشکلات سہیں یا تین جانیاں ہمیں زندگی گزارنے کا ہنر آ جائے گا اور ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا کیا ہے اور یہ دنیا کے حوالے سے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ علم اکرام ہوتے ہیں قرآن کے اندر پوری دنیا موجود ہے قرآن کے اندر قبر کے عذاب کے حوالے سے بھی ہے قرآن کے اندر حشر کے عذاب کے حوالے سے اور وہاں کی نرمی کے حوالے سے بھی ہے جنہ جنم ساری کائنات کا ذکر قرآن میں ملتا ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا اور ہم کہتے ہیں دنیا بدل گئی دنیا وہیں ہے ہم بدل گئے ہیں ہم نے قرآن پڑنا چھوڑ دیا ہے صاحب قرآن کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے جب ہی ہم کہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے دنیا نہیں بدلی ہم بدلے ہیں ناصرین اکرام ہم اب دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر واقعات پیش ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ایسے سے واقعات جو سن کر روح کام جاتی ہے جو سن کر ہمیں علماء اکرام یاد آتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمیں قرآن یاد آتا ہے ہمیں اللہ کا فرمان صدقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں یاد آتے ہیں پھر ہم علماء اکرام کی طرف بھاگتے ہیں ہمیں علماء اکرام کے دامن کو پکڑنا ہوگا العلماء والاستالانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے موضوع بڑا اچھا تو نہیں کہیں گے دل نشیب بھی نہیں کہیں گے یہ کہیں گے بڑا دردناب موضوع ہے کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں مختلف واقعات ہو رہے اس پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت اندال میں گفتگو فرماتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر ہمیں نے سنتے ہیں بہت لوگیں پسند کرتے ہیں الحمدللہ میری مراد محترم اقام جناب حضرت علامہ سعد علیمی صاحب آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم اللہ وآلہ 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 اس پر لوگ پسند کرتے ہیں آپ کو سنتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں ناظرین ہمارے ساتھ آج ایک اور شخصیت موجود ہیں پہلی مرتبہ نور ہدایت کا حصہ بنے یقیناً ان کے آنے سے نور ہدایت میں اور روشنی ہوگی نور ہے نا ہدایت کا نور علماء اقرام ہی ہمیں نور دیں گے ہدایت بھی عطا فرمائیں گے اللہ کے صدقے سے اللہ کی طرف سے اللہ نے وسیلہ بنا ہے علماء اقرام کو ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف مقام جناب حضرت علامہ محمد حسنین صاحب اسلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ الحمدللہ آپ سنے کے اللہ کے حسان آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی جی ہمارے ساتھ بھائی بہت سے علماء اقرام کو لے کر آتے ہیں یقین جانئے خوشی ہوتی ہے نئے نئے علماء اقرام کا دیدار ہوتا ہے علماء کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے اللہ کریم آپ کو بھی سلامتیہ نصیف فرمائے ناظرین آج کا موضوع ہے چاہے وہ رانی پور ہو چاہے وہ جڑا والا ہو چاہے وہ آج سے چھ سال پہلے دیکھیں دس سال پہلے دیکھیں مقدس نامی ایک بچی تھی وہ واقعہ بہت سے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کیا ہم اسلام کو بھلا بیٹھے ہیں کیا ہمیں نہیں معلوم کہ تل یہ واقعہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بہت سے لبرل سے لوگ میڈیا پر بیٹھ کر علماء اکرام کو بکارتے ہیں اور بڑے برے انداز میں بکارتے ہیں عالم کہاں ہے مولوی کہاں ہے ملہ کہاں ہیں داری والے کہاں ہیں اکاری کہاں ہیں اس طرح بھی نہیں بکارنا چاہیے علماء کی بھی ایک کٹیگری ہے علماء کی بھی ایک رسپیکٹ ہے ہمیں علماء کو رسپیکٹ دینی چاہیے کیونکہ علماء ہمیں بتاتے ہیں میں زیادہ بول رہا ہوں علماء اکرام سے بلوانا تھا میں نے سننا تھا آپ نے بھی سننا ہے علامہ صاحب ڈائریک موضوع کی طرف بڑھتا ہوں مختلف واقعات آ رہے ہیں سمجھ نہیں آگے کس پر بات کروں لیکن میں سٹارٹ کرتا ہوں رانی پور سے جو بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے واقعہ پیش آئے میں چاہتا ہوں اس کی بزاعت تو کریں کہ لوگ علماء اکرام پر ہی اگدم الزام کیوں لگانے لگ جاتے کیا علماء اکرام انہیں منع نہیں کرتے اس سننا کے واقعات سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد رضا صاحب بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے اصل میں میں اکثر اور بیشتر یہ بات کہتا ہوں جب ہم دین نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو چھوڑ دیں گے تو ہم یقیناً گمرائی میں مبتلا ہو جائیں اور یہ تمام کیا ہے ہم نے دامن رسول کو چھوڑ چکا ہے یہ کیا ہے ہم قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں نہیں لائے ہم نے اپنی زندگیوں کو مزین نہیں کیا تو یہ مسائل ہے آج جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا پر میں بھی دیکھتا ہوں so called intellectuals میں کہوں گا جو liberals ہیں وہ آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین اسلام کو یہ دیکھیں یہ حملہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور یہ اسلام یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے یاد رکھئے چند لوگوں کے عمل سے کبھی اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے اسلام کی ایک کھلی روشنی ہے اسلام کی ایسی روشنی اگر آپ کو اسلام دیکھنا ہے تو آئے نا چودہ سو سال پہلے چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کو مدینہ منورہ میں لے کر چلوں جہاں ہر انسان کا حق تھا جہاں عیسائی بھی رہتے تھے ان کی عبادتگاہیں بھی موجود تھی پھر میں آپ کو لے کر چلوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں ایک خادم ساتھ ہے اس میں دونوں واقعات آپ کے ہو جائیں ایک جڑا والا بھی رانی پور کا بھی خادم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور جو نون مسلم سے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے حضرت عمر روانہ ہوتے ہیں مدینہ منورہ سے خادم ساتھ ہے ساتھ میں خادم ہے خادم کو کہتے ہیں کہ سفر پر نکل رہے ہیں کبھی تم اونٹ پر بیٹھو کبھی میری باری آئے گی کبھی میں بیٹھا کروں گا ایک ترتیب بنائی کبھی تم اونٹ پر بیٹھو کبھی میں بیٹھوں گا آج آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ تو خادم وہ اپنے ساتھ کھڑا رکھنا مناسب نہیں سمجھتے ابو جہل کیا کہتا تھا ابو جہل کہتا تھا میں اس دین کو کیسے مان لوں جس میں میں اور بلال ایک ہی صف میں کھڑے ہو ہمارا اسلام تو کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاد پھر نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز ہمارا اسلام تو یہ سارا ریسیزم کا فرق ختم کر دیتا ہے ہمارا اسلام تو بتاتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عرب عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں نہ عجمی کو عربی پر ہے نہ کالے کو گورے پر ہے نہ گورے کو کالے پر ایسی عزت عمر روانہ ہوتے ہیں خادم کو کہتے ہیں کبھی تمہاری سواری ہوگی کبھی میری اب جب بیت المقدس پہنچنے والے تھے سارے لوگ وہاں کھڑے ہیں تیار کہ خلیفہ وقت آنے والا ہے تمام لوگ انتظار ہیں اب باری کس کی ہے خادم کی ہے خادم مرض بھی کرتا ہے کہ خلیفہ ابھی لوگ کھڑے ہیں منتظر ہیں آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں سواری پر بیٹھ جائیں لوگ آپ کا دھیدار کرنے کے لیے ترسے جا رہے ہیں فرمایے نہیں نہیں اصول کی بات یہ ہے کہ سواری پر اس وقت وقت تمہارا ہے ادھر بٹھائے اپنے خادم کو خادم اونٹ پر بیٹھتا ہے وہاں رسول اللہ سے وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر جب بیت المقدس میں انٹر ہوتے تو وہ چابییں دیتے ہوں وہ چابی میں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ خلیفہ آپ یہاں نماز پڑھ لیں بیت المقدس میں حضرت عمر فرماتے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا اس لئے نہیں پڑھوں گا کہ آنے والے لوگ تم سے کلیسہ اس وجہ سے نہ چھین لیں کہ یہاں عمر نے نماز پڑھی تھی عمر اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور وہاں مقام پر نماز پڑھی اور اس جگہ کو مسجد عمر کے نام سے منصوب کیا گیا بلکہ ان کے کلیسہ میں نماز نہیں پڑھی یہ چیز بتایا کہ اسلام کس طرح نون مسلم کے حق کو محفوظ کرتا ہے اور اسلام کس طرح کرسچن کے حقوق کو بتاتا ہے یہ عزت عمر میں اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں میں لامت صاحب کی طرف بڑھتا ہوں میں چاہوں کہ لامت صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں وقت بدل گیا لوگ بدل گیا دنیا بدل گئی اس پر تھوڑی روشنی جو ڈالے پھر میں لامت صاحب کے پاس اسی موضوع آگے بڑھا دیکھیں اگر ہم لوگوں کی باتیں دیکھیں نا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی وقت بدل گیا ہے لوگ بدل گئے ہیں حالانکہ وقت بھی وہی ہے اور یہ دنیا بھی وہی ہے صرف ہمارے رویے اور ہماری سوچ بدلیے جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں یورپ کی دی ہوئی تو ہمارا ذہن بھی اسی انداز میں کام کرتا ہے جب ہمارا ذہن اس انداز سے کام کر رہا ہے تو ہم اسلام کو بطور یہ سمجھیں کہ آپ اس کو مشکت سمجھ رہے ہیں اسلام کو اور دیکھیں آج کل جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اور اس پر جو لوگ بات کر رہے ہیں سب سے بڑی بات کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قبیلہ کوئی قوم کوئی علاقہ اس میں یہاں دنیا کا کوئی بھی شعبہ پورے کا پورا غلط نہیں ہوتا نہ ہی پورا شعبہ وہ خراب ہوتا ہے اس شعبے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کا سبب یا اس کے مرتقب ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پورا شعبہ کوئی بھی خراب نہیں ہوتا اسلام کے خلاف آج کل یہ لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ بھی تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں کیا وہ علماء کر رہے ہیں کیا وہ لوگ جو یہ معاملات کر رہے ہیں وہ دیندار کر رہے ہیں نہیں بلکہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو ان کی تعلیم سے متاثر ہے لیکن اظہرات کچھ ویڈیوز ایسی آتی ہیں جس میں علماء اکرام نظر آ رہے ہوتے ہیں داڑی شریف پارے مساجد کے قررہ ازرات نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی لوگوں کو موقع مل جاتا ہے تو ایسے علماء اکرام کیلئے ہمارے علماء اکرام کیا فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے لئے تو یہی کہیں گے کہ دیکھیں آپ جو تشدد ہمیں بظاہر دکھایا جا رہا ہے اگر کسی بچے کو آپ نے تعلیم دینی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طرح تعلیم دیئے یا ہمارے جو اصلاف تھے وہ اپنے بچوں کو اور امت مسلمہ کو کس طرح کی تعلیم دیا کرتے تھے اگر آج ہم وہی تعلیم نظام تعلیم اپنا لیں اور ان کو اسی طرح تعلیم دیں تو میرے حساب سے یہ واقعات بالکل نظر نہیں آئیں گے اچھا علامت صاحر علیمی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا یقینا ہم کچھ دنوں سے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں علماء اکرام کے بیانات بھی سن رہے ہیں جنہا والا والا واقعہ جو ہے یہ دردناک ہے دل چھننی کرنے والا واقعہ ہے کیونکہ یہ اسلام جو ہے نا محبت کا درز دیتا ہے عقیدت کا درز دیتا ہے بھائیچارگی کا درز دیتا ہے بچوں سے پیار محبت کا بڑوں سے شفقت کا بچوں سے شفقت کا مطلب اسلام تو درز ہی پیار کا دیتا ہے علماء اکرام کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے جی بلکل اس کی ہم سخت سے سخت مضمت کرتے ہیں ایسے واقعات جب بھی رنما ہوتے ہیں چاہے کسی کے ساتھ بھی ہوں اسلام تو وہ ہے کہ عزت عمر فرماتے ہیں اگر دریائے فراد کے کنارے ایک پیاسا کتا بھی مارا جائے تو اس کا سوال عمر سے ہوگا ہم تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگل سے گزرو تو ایسے نہ کرو کہ ایون آپ تو جانوروں کی بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافلے کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ راستے میں دیکھو کہ کوئی پیڑ پودے کوئی پلانٹس کوئی لیونگ ٹھنگز تم سے ڈیمیج نہ ہو جائیں تو یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی طریقے بتائیں اب میں اس کی طرف ایڈرائس کروں گا اچھا اس میں ہی میں آپ کو ایک بات کہوں ہمیشہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم اس کی روٹ کو نہیں پہنچتے جیسے آپ نے علامہ صاحب سے سوال بھی کیا کہ بزاہر وہاں داڑی والے ہمیں دیکھتے ہیں بزاہر قرآن عزرات جن کو آپ کہیں دیکھیں ہر شعبے کے اندر کچھ علماء سو بھی ہیں علماء حق بھی ہیں امام غزالی نے اس پر پورے احیاء علوم کے اندر باب باندھ آئے کہ علماء سو کون ہیں اور لیکن کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایکچول کہیں گے نا ایک آپ کہتے ہیں دیندار طبقہ آپ نے لفظ استعمال جو بھی شخص دیندار ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا ہمارے ہاں سو کال دیندار سو کال مذہبی داڑی ہر داڑی رکھنے والا آدمی علم دین نہیں ہوتا ہر قرآن پڑھانے والا آدمی اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ دین ہو شرط یہ دیندار آدمی کبھی بھی یہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ دینداری جو دیندار اب کون ہوتا ہے دیندار وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے اور پھر اس ایمان پر مستحکم رہ کر عیدن السراط المستقیم پر عمل پیرا ہو وہ شخص ہے دیندار جو اسلام کو سمجھا ہے اسلام کو اپنا آئیڈیل مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل ارام مان کر اسلام پر چلتا ہے اس کو ہم دیندار کہتے ہیں اس میں میں ایک چیز آپ کو ایک ایڈ کروں گا کہ یہ رانی پور کا واقعہ ہے اس طرح کہ جتنے بھی واقعات ہیں کہتے ہیں کہ رسول اچھ ہے کہ اسلام پاکستان کے اندر ہر چوتے گھر میں ایک نیک جگہ کوئی نہ کوئی خادم کوئی نہ کوئی ایک بچہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں اس کے ساتھ چائیڈ لیبر اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے دیکھیں اسلام میں کسی کو اپنے گھر پر کام رکھنے میں کوئی ممانیت نہیں ہے یہ اگر میں اس کو سب سے اجلت کے طور پر رکھ سکتے ہیں اس میں سب سے خوبصورت مثال میں آپ کو دوں گا اگر آپ نے خادم ہی دیکھنا ہے نا تو پھر حضرت زید بن حارس کو دیکھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا علنگ کہ وہ خادم نہیں تھے ان کے والد صاحب جو تھے وہ سردار تھے یہ کافلے میں کھو گئے تھے کھونے کے بعد کسی نے ان کو خریدا مدینہ آ کر بیچے حضرت ختیجہ نے ان کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا ان کے والد کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا ہے زید ہے وہ مدینہ کے اندر ایک شخص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہوتے ہیں وہ آئے لوگوں سے پوچھا کہ میرا بیٹا ہونے کا وہ شخص ہے جاؤ وہ تو قریم ہے تمہیں لوٹا دیکھا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حضرت زید بن حارس کے والد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے یہ آقا وہ غلام نہیں ہے بلکہ کسی سبب وہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور پورا قصہ ان کو سنایا ہے مختصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں زید کو بلاتا ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے میں اس کو روکتا نہیں اب وہ باپ تھا کہا کہ میرا بیٹا کوئی غلام تھوڑی ہے یہاں غلام ہوگا میں سردار ہوں سردار کا بیٹا کون منا کرے گا میں ساتھ نہ جانے وہ خوش ہوا حضرت زید بن حارس آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اببہ سے ملتے ہیں محبت ہے علفت ہے بتاتے ہیں تمہاری ماں تمہارے انتظار کر رہی ہے ملاقات کے بعد باپ کہتا ہے کہ زید آؤ میرے ساتھ چلو کہاں نہیں 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 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا کہاں کہ یہاں تم غلام ہو تو حضرت زید بن حارس کہتے ہیں یہاں کی غلامی سرداری سے کم تھوڑی ہے تو رضول نے بھی جازت دیتی زید تم جا سکتے ہو فرمایا میں آکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ کیوں کیونکہ ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت زید بن حارس کو باہر بھیجا کسی کام سے اب ہم دیکھیں ہم اپنے غلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں باہر بھیجا کہتا ہے حضرت زید خود فرماتے ہیں میں بچہ تھا بچوں کو میدان میں دیکھا کھیل رہے تھے ان کے ساتھ شروع ہو گیا کھیلنے کے لیے کسی کام سے بیچا تھا گھنٹوں گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید نہیں آیا نکل پڑے زید کی تلاش میں دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جا کر حضرت زید بن حارس کو کان کی لوہ سے یہاں سے پکڑا یہاں سے پکڑنے کے بعد بڑے نرمی سے اور کہا زید میں نے تمہیں کام بھیجا تھا اور تم کیا کر رہے ہو اور کان سے ایسے آرام سے پکڑتے پکڑتے گھر لیا ہے حضرت زید فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ بچپنے کا دن ہے آج کا دن ہے میرے کان سے وہ خوشبو نہیں جاتی آج بھی میں وہ خوشبو محسوس کرتا ہوں یہ طریقہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور پھر جب اس دنیا سے جا رہے ہیں اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں ملک الموت آگیا اور جاتے ہوئے کہتے ہیں اے میری امت غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اے میری امت غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حجت الویدہ کا خطبہ دیکھ لیں کہ آپ آج کل بڑے ہیومن رائٹس کے چارٹر پڑھاتے ہیں آج کل یو این او کے چارٹر پڑھاتے ہیں بیس چارٹر ہی ایور سین وہ تھا حجت الویدہ کا خطبہ پوری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سموک کر رکھ دی اور بتا دیا کہ کوئی آپ یہ اور اپنے سے کم تر لوگوں پر آپ نے رحم کرنا ہے اور اللہ رب اللہ علیہ وسلم قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ کسی سائل کل ایسے دھتکاریں نہیں لٹائیں نہیں اور یتیموں کو کبھی بھی یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کریں اچھا مومن کی مہراج کیا ہوتی ہے آمد بھائی مومن کی مہراج یہی ہے میں اس کو بہت زیادہ طویل نہیں کر سکتا شو کا وقت نہیں ہے لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں آپ نے صدرت المنتحہ پر جبریل کو پیچھے تو دیکھا کہ جبریل رک گیا کہ آپ میرے پر جل جائیں گے آپ نے نالین شریف کو دیکھا نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدرت المنتحہ کا سفر بھی کیا تو بھئی ہے نا عرض سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری مہراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا میری مہراج میں تیرے قدموں تک پہنچا تو رسول کے قدموں تک پہنچنا مومن کی مہراج ہے اور میں رسول کیا فرما دیں کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا شفقت کے ساتھ وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلی ہیں یہاں قدموں تک پہنچنا مہراج ہے وہاں فرما رہے ہیں کہ جنت جنت تو اس کی گرنٹی ہے نا وہ تو رسول نے فرما دیا اور گرنٹی بھی ایسے کہ کس کے پڑوسی بن کے جا رہے ہیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں کیا شان ہوگی کیا پروٹوکول ہوگا حضرت اسلام جب آیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دائے آزادی سے غلامی سے آزاد کروایا اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اس معاشرے کے اندر جہاں میں اور آپ جی رہے ہیں غلامی بڑھتی جا رہی ہے جہاں دیکھیں غلام لیکن غلام کو غلام تک رکھا جائے تو مناسب ہے لیکن اس کے ذاتھ ظلم و زیادتی کرنا تشدد کرنا ہمارا لوگ کہاں کھڑا ہے لوگ کیا کہتا ہے ہمارا قانون کیا میں آپ سے مختصر اس کا سوال آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جیسے میں آپ کو ایج آف اگنورنس سے ہٹایا جو غلامی کا ہے جس کو یہ سارے کہتے ہیں ایج آف اگنورنس سے ایج آف انلائٹنڈ میں لے کر آیا روشنی کے اس میں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ آج پورے ملک میں کہیں اسلامی قوانین ہیں کہیں اسلامی ریاست ہیں ہونے چاہیئے یہ کہاں کہیں اسلام پر بنی ہوئی بنی ہوئی سلطنت ریاست آپ کو مل جائے گی اسلام فالو کرتے ہوئے ریاست نہیں ملے گی جہاں اسلام نافذ ہو جہاں سچی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہو جہاں ہر معاملہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہو تو پھر وہاں یہ واقعات رونماں ہوں تو پھر ہم سے بات کریں یہ صرف فرضی کہانی ہے یہاں کے لاؤز یہاں کے چائلڈ لیبر لاؤز حالانکہ یہاں اٹھارہ سے پہلے کام کرنا پاکستان کے لاؤ میں نہیں نا امید ہو کہ میں کہہ رہا ہوں اٹھارہ سال سے پہلے یہاں پاکستان کے اندر کام کرنا اس پہ چائلڈ لیبر لاؤ ہے لیکن فالو کہاں ہوتا ہے کسی کو فالو کرتے ہیں دیکھا ہے لیکن اسلام بتاتا ہے کہ اگر آپ نے غلام رکھنا ہے اگر میں اس کی اور آپ کو فتح مکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اس مکہ کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ پہ بیٹھے ہیں اوٹ پہ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بچہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک سے کھیلتا ہے کبھی ان کی امامہ شریف سے کھیلتا ہے دیکھیں نا حدیث کی کتاب دیکھیں وہ بچہ کون ہے امام حسن ہے نہیں امام حسین وہ کون ہے اسامہ بن زید اسامہ بن زید کون ہے غلام کا بیٹا آزت زید بن حریص کا بیٹا یہ پروٹوکول دیا یہ غلامی آقائی کا فرخ ختم گیا اگر گھر پہ کوئی کام کرنے آتا ہے اس کو اپنے بچی کی طرح ٹریٹ کریں اور یہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے دیکھیں یہاں صرف میں اس درم تک نہیں روکوں گا آخری بات کر کے علامہ صاحبی بیٹھیں یہ صرف یہاں نہیں آمد بھائی میں یہ سٹیٹمنٹ دوں ہمارے یہاں آفیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے جس کو مینجر کی پوسٹ مل جائے جس کو بڑی سیٹ مل جائے وہ اپنے سب آرڈینٹس پر ایسی ظلم و ستم کرتا ہے اپنے کولیگز پر ایسی ظلم و ستم کرتا ہے جان موچ کر ایسے ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پر مشکل ہوگی اور خود ایسی کے روم میں بیٹھ کر اس تمام معاملات کو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا خندق کا موقع ہے صحابہ خندق خود رہے خود اترے خود کام کیا اور جہاں ایک پتھر وہاں دو پتھر یہ ہوتی ہے لیڈرشپ یہ بتایا کہ اسلام اس نظام کا قائل ہے آج یہاں کسی کو تھوڑی سی کوئی سیٹ مل جائے کسی کو تھوڑا سا منصب مل جائے کسی کو تھوڑی سی وہ چیز وہ اپنے رنگ بدل لیتا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اسلام ایک نظام دا حضرت عمر جب بھی مسجد کی تعمیر ہوتی تھی خود اس میں حصہ ملاتے تھے تو اگر آپ اسلامی کسی بھی سلطنت کی بات کریں وہاں یہ کونسیپ نہیں تھا سٹیٹس تھے خلیفہ بھی ہوتا تھا اس کے رہایہ بھی ہوتے تھے غلام بھی لیکن حقیقتا جب کوئی آتا نا تو آقا اور غلام میں فرق نہیں کر پاتا تھا ازام اصل یہ ہے اچھا لامت صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم لوگ کی بات کر رہے ہیں میرے ذہن میں اقدم آگے جو لوگ کا آرڈر پاس کرنے والے ہیں جو جرز حضرات ہیں کیسز وہی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں جو وقیر ہیں وہی سے نظر آ رہے ہیں جو ڈاکٹر سے وہی سے نظر آ رہے ہیں پڑے لکھی گیدرنگ ایسا نہیں ہے کہ سائن وڈیرہ کی طرف سے وہاں بھی یقیناً ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن آپ کیا فرماتے پران ہمیں کیا بتاتا ہے سرکار کا فرمان کیا ہے جس سے ہم خاتمہ حاصل کر سکیں دیکھیں اگر ساری چیزوں کو ہم اپنے نظر میں رکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بولتے ہیں اسیمبلی میں بل بھی پاس ہو رہے ہیں اور لوگ بھی نہیں بن رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ سوال بنتا ہے کہ ہمارے دیندار لوگ کیا لوگ بنانے میں اپنا کام یا کردار دکھا رہے ہیں یا اسیمبلی میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تعلیم اس لئے یہ حاصل نہیں کر رہے کہ باہر کی دیوئی تعلیم ہم حاصل کریں جب تک آپ وہ ایک ہم دیندار شخص لو نہیں پڑھے گا تو لو آگے جا کے بل کیسے پاس کروائے گا اگر ہمارا بندہ اسیمبلی میں نہیں بیٹھے گا تو اسیمبلی میں بل کیسے پاس کروائے گا اگر ہم باہر سے کتنا بھی چیختے رہیں تو ہمارے چیختنے سے کوئی قانون پر فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ ان کے اندر بیٹھ کر اپنا بل پاس نہ کروائیں اور اپنے تو ہمیں سب سے پہلی ضرورت یہ کہ ہمیں خود لوگ پڑھ کر ادھی جگہ پر بیٹھ کر اپنے بل پاس کروانے چاہئے بلکہ اللہ علمہ صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت اندہات میں گفتگو فرمائی یقیناً اسیمبلی کے اندر علماء اکرام علماء اکرام بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہی بات ہے کہ نورانی میں جیسی شخصیت کم ہوئی ہے ان جیسی شخصیت ہمارے پاس لیکن ان جیسی شخصیت ادا فرمائے اور ناظرین اکرام یہ واقعات ایسے ہیں کہ ان پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے کاش کہ اس کا حل بھی نکل آئے گفتگو تو میں جب چھوٹا تھا تب سے سنتا آ رہا ہوں ابھی بھی چھوٹا ہی ہوں لیکن ابھی بھی سن رہا ہوں اب پتہ نہیں بڑا کب ہوں گا کب یہ معاملات ختم ہوں گے علماء اکرام بھی یقینا ایک اس خاص شاید یہ ہو جائے کہ آپ بڑے ہو جائیں یہ معاملات ختم ہو جائیں یہ معاملات جل ختم ہو جائیں یقینا ناظرین آپ بھی دعا کر رہے ہیں میں بھی دعا کر رہا ہوں نورِ ہدایت کے سائے میں رہتے ہوئے علماء اکرام بھی دیدار کرتے ہیں اور علماء اکرام دعا کرتے ہیں ہم علماء اکرام کا دیدار کرتے ہیں علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آئی دونوں علماء اکرام تھے وقت یقیناً بہت کم تھا ہمارے پاس آپ کو کم وقت میں لمحادرت چاہتا ہوں ناظرین آپ سے گزارش ان واقعات سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے ہم سب کی حفاظت کے لیے ہمیشہ دعا کریں اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ